اشتركوا في القناة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین ہم نے اس موجودہ تربیتگاہ کا جو پروگرام اب تک چلتا رہا تھا کل رات تک اس کا جو نہج رہا ہے اسے آج صبح بدلا تو اگرچہ بعض ذرات کو کچھ ذہنی تحفظات تھے ریزرویشنز تھیں کہ یہ بات مفید ہوگی کہ نقصان دے ہوگی لیکن میں نے جن مسلحتوں کے پیش نظر اسے معین کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوست تھیں اور ہمیں فائدہ ہوا ہے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ ذرا زائقہ تبدیل ہوا یہ بھی آخر انسان کی طبیعت کا تقاضہ ہے ایک ہی نہج پر پانچ دن سے مسلسل پروگرام چل رہا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیل ہی آئی اور چینج میں یقیناً تھوڑی سی ریکریئیشن کا پہلو شامل ہو جاتا ہے ثانیاں جو مجھے زیادہ احساس ہوا وہ اس کا کہ چونکہ ہماری تحریک بنیادی طور پر سپوکن ورڈ پر اٹھی ہے میری تقریریں میرے دروس لکھا میں نے بہت کم ہے اس کے نتیجے میں ساتھیوں کا مزاج بھی یہ ہے کہ پڑھتے نہیں اچھے اچھے لوگ نہیں پڑھتے ذمہ دار لوگ بھی نہیں پڑھتے یا پڑھتے بھی ہیں تو جیسا کہ بعض ذمہ دار حضرات نے کہا سرسری طور پر پڑھا تھا لیکن چونکہ ایک اسائنمنٹ ہوئی ایک تعیون کے ساتھ ایک ذمہ داری لگی تو بہت سے آباب نے کم سے کم وہ کہ جیسے بھی کچھ ہماری تنظیم ہے اس وقت حقیر سی تنظیم چھوٹی سی تنظیم ویسا ہی ہمارا تنگ ٹینک ہے یہی ہمارے ساتھی ہیں یہی شورا کے رفقہ جو ہیں جو ارکان ہیں وہی ہمارا اس وقت کا برین ٹرسٹ ہیں تو کم سے کم گئے کہ ان حضرات نے ان چیزوں کو بڑی غور سے پڑھ لیا اور اس میں باران متعلق کے نتائج علیدہ ہو سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں اپنی رائے کے بننے میں بھی رنگا رنگی اور گونہ گونی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ جو فائدہ ہو گیا وہ یہ کہ انہوں نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور اس کا تجزیہ کرتے ہوئے پڑھا ہے میرے نظیر یہ سب سے اہم فائدے کا پہلو ہے جو اس پروگرام سے سامنے آیا ہے اب مجھے جو کچھ ارس کرنا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سنجھیں یقینا کسی تحریک کے اہداف کیا ہے فکر کیا ہے فلسفہ کیا ہے ان کی تو بہت ہی اہمیت ہے بنیادی اہمیت ہے اساسی اہمیت ہے فلسفہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی ضروری شہباد میں امپلیمنٹیشن کا جب مرحل آتا ہے تو حیعت تنظیمی تنظیم کیسے ہو اس کی اساس کیا ہو اس کا دستوری ڈھانچہ ہو تو وہ دستور کیا ہو اس کے مختلف تقاضے ہیں جو بظاہر متزاد بھی ہیں تیز رفتاری چاہتی ہے کہ کوئی اختلاف رائے نہ ہو لیکن معاملہ انسانوں سے ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بہت ہی لطیف اور بہت ہی عجیب آئے ہیں عجیب عربی کے معنی میں بول رہا ہوں بہت خوشنما اور دلاویس وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ اختلاف تو یہ کرتے ہی رہیں گے اور اسی لئے تو پیدا کیا ہے ان کو اختلاف تو انسان کی سرشد میں ہے اللہ کی تخلیق کا بنیادی فلسفہ ہے ورنہ بہا آسان کام ہوتا ہے ایک سانچہ بنایا اور ڈھالتے چلے گئے اس میں ہر انسان کو مختلف بنایا ہر ذہن مختلف بنایا ہر سوچ مختلف بنائی ہر زاویہ مختلف بنایا ذوق مختلف بنائے شوق مختلف بنائے کوئی سے دو انسان ایک دیسے دنیا میں نہیں لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ تو اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے ولے ذالے کا خلق ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس حصول پہ کیا ہے تو رفتار تیز ہو محنت کے نتائج زیادہ نکلیں ہم بڑی سورت کے ساتھ اپنے منزل کے طرح پیش قدمی کریں اس کا تقاضہ یہ کہ اختلاف نہ ہو لیکن یہ کہ سابقہ اُن انسانوں سے ہے کہ جن کی سرشت کا تقاضہ اختلاف ہے لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَالِكَ خَلَقًا لیکن یہ کہ یہ تو استثنائی بات ہوئی نا انسان کی سرشت کے اندر اختلاف ہے اب یہ کہ وہ اختلاف ہو اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہو پھر اختلاف کو آدمی کہاں تک رکھے اس کی حدود کیا ہو پھر اختلاف کی شکل میں فیصلہ کیسے ہو اب یہ سارے مسائل اختلاف جو انسان کی سرشت میں ہے اس کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں اگر سرشت میں وہ چیز نہ ہو تو یہ سارے مسائلیں پیدا نہیں ہوتے لہٰذا بڑی باریک بینی کے ساتھ ضرورت ہے اس بات کی گہرائی میں اتر کر غور و فکر کی ضرورت ہے اگر کوئی پائے دار کام کرنا ہے نتیجہ خیز کام کرنا ہے تو جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اہداف تازہ ہوتے رہیں مقاصد کا شعور جو ہے وہ پھر اجاگر کیا جاتا رہے اسی طریقے سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ رفقہ جس نظم کو لے کر چل رہے ہوں یا جو بھی اختیار کیا گیا ہو اس کے بارے میں بھی ان کا انشراح نہ صرف یہ کہ برقرار رہے بلکہ بڑھتا چلا جائے یہ تقاضہ ہے اب اس میں بہت سے چیزیں آتی ہیں جو ابھی میں نے تو ایک نظر کہا ہے کہ ایک تقاضہ تیز رفتاری کا ہے کہ اختلاف نہ ہو اور ایک ہے انسان کی سرشت طبیعت میں فطرت کا لفظ نہیں پولڑا اس کو ذہن میں لکھیے گا میرے دروس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے فطرت کا تعلق ہے ہمارے روحانی وجود سے اور سرشت یا خلقت یا تبریت اس کا تعلق ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے جو خاکی الاصل ہے لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ہم عام طور پر فطرت کو اس کی جگہ بول جاتے ہیں حالانکہ فطرت کے لفظ کو فطر اللہ وہ جو فرمایا کہ فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا یہ لفظ بہت مقدس ہے اس کو بہت اونچے مقابل پر رکھنا چاہیے سرشت ہے اسی طریقے سے تبعیت ہے ہماری خلقت ہے جبلت ہے بڑا بہتر لفظ ہے جبلت ہیوانی جبلتیں ہوتی ہیں انیمل انسٹرنکس جو انسان میں بھی ہیں اب اسی کے ساتھ یہ کہ مثلاً تنظیم اور تحریک یہ دو کانسپٹس ہیں اسی طرح دائی اور خلیفہ یہ دو کانسپٹس ہیں دائی کے مقابلے میں امیر نہیں آئے گا خلیفہ دائی وہ ہوتا ہے کہ جو میں تنظیم اور تحریک کے بارے میں کچھ بزید وضعات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تو سب کے سامنے ہیں اور مولانا مودودی مرہوم کی جو تحریر آئی ہے اس نے اس کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیا ہے کھول کر رکھ دیا ہے میرا مزاج یہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ڈاکٹر برحان منفاروقی کتاب کی کتنی تعریف کی حالانکہ نتیجے سے اختلاف ہے مجھے لیکن یہ کہ مجددس کانسپٹ آف توحید واقعہ یہ کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اس کی تحقیق کر کے اس کے لیے جو بھی ایک ویو اس کا ہے اس کو جیسے کہ پیش کرنے کا حق تھا ویسے پیش کر دیا اس کی تعریف کی جائے گی نتیجے سے مجھے اختلاف ہے تو میں مولانا مودودی صاحب کی اس تحریک کے بارے میں جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں ابھی گفتریہ نہیں کر رہا بلکہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی اس اعتبار سے میں نے تعریف کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں کہ واقعہ تنہوں نے ایک چیز کو نکھار کر سامنے لکھ دیا ہے یہ ہے یہ تنظیم کا تقاضہ ہے یہ تحریک کا تقاضہ ہے تو اس میں تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دعای اور خلیفہ سمجھ لیجئے اسے میں فرق کیا ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق صدیق جب کہا گیا تھا خلیفت المسلمین تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کیا نہ خلیفت رسول اللہ ہے میں تو رسول اللہ کا خلیفہ ہوں مسلمین کا خلیفہ نہیں میری حیثیت کو سمجھو کہ میری حیثیت کیا ہے اسی لئے خلافت راشدہ کے بارے میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خلافت علا من حاجن نمو ہوا ہے خلافت راشدہ اس کا ایک پہلو ہے ایک ایسپیکٹ ہے اور ایک ایسپیکٹ ظاہر ہوتا ہے خلافت علا من حاجن نمو ہوا اس اسطلاح سے دعائی وہ ہوتا ہے جس سے کسی دعوت کا آغاز ہو وہ کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی جبکہ کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ بلاتا ہے پکارتا ہے اپنا ذہن اپنا فکر اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے لوگ آتے ہیں ایک ایک کر کے دو دو کر کے وہ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں یہ ہے دعائی اس کی ایک حیثیت باقی سب سے علیدہ ہو گئی کہ یہ دعائی ہے باقی سب مدعو ہیں مدعوین میں یا لبیت کہنے والوں میں یا انسار میں من انسار اللہ وہ باقی اب ناصر ہیں مددگار ہیں دعائی نے جن کو بلائیا جو جمع ہو گئے وہ مدعو ہیں ظاہر بات ہے ایک فائل تو باقی تو مفہولی ہو گئے دعائی ایک ہے باقی مدعو ہیں ایک نے پکارا ہے باقی نے لب دیکھ گئی ہے ایک نے کہا من انسار اللہ دوسروں نے کہا ہم حاضر ہیں وہ انسار ہیں دہنو انسار اللہ تو اس اعتبار سے ان مدعوین میں یا انسار میں درجوں کا فرق تو ہو سکتا ہے کوئی بہت محذب ہو کوئی اتنا محذب نہ ہو متبدن نہ ہو کوئی بڑا عالم ہو کوئی اتنا عالم نہ ہو کوئی بہت فہیم ہو ذہین ہو ذکی ہو دوسرا اس درجے کا نہ ہو یہ تو ہوں گے فرق اور ایک بہت نمائی فرق ہوتا ہے کوئی پہلے آیا ہے کوئی بعد میں آیا ہے قرآن مجید نے زیادہ اسی کو نمائی کیا ہے سورہ حدید میں بھی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من اللذین انفقوا من بعد وقاتل یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں درجہ بندی کی گئی اصحابِ بدر کیا کہنے کیا ان کا بقام پھر یہ کہ اس کے بعد کا درجہ ہوگا تو اصحابِ بہت رزوان کا ہوگا بعد میں آنے والے ان سے نیشے رہے گئے لیکن ایک چیز میں یہ سب برابر ہوتے ہیں کونسٹیچوشنلی دیاریکور کہ وہ بلائے گئے ہیں آئے ہیں ان میں سے کوئی دعی نہیں ہے جیسے میں نے اسلامی ریاست کی بحث میں واضح کیا ہے کہ ایک ہے اخلاقی بات کہ آپ یہ کہیں کہ ساب منتخب کیجئے صرف متقی لوگوں کو ایک ہے بلکل کونسٹیچوشنل بنیاد کس کو ووٹ کا حق حاصل ہے تو ہر مسلمان کو ووٹ کا حق حاصل ہے جب تک لیگلی وہ مسلم ہے آپ اسے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے ہاں جس دن تکفیر ہو جائے گی ووٹ کے حق سے وہ محروم ہو جائے گی وہاں بیسک شہر جو ہے اسلام ہے تقوی نہیں ہے البتہ یہ کہ کس کو منتخب کیا جائے کس کو نہ کیا جائے آپ اس کے لیے تلقیم کریں تو اسی بات کو سمجھئے کہ ایک جماعت میں جو ایک دعی کی دعوت کی بنیاد پر بنتی ہے صرف ممتاز حیثیت دعی کی ہوتی ہے وہ اس پہلو سے کہ اس نے بلایا دوسرے جمع ہو گئے باقی سب برابر ہیں لیگلی کونسٹوشنلی اگرچہ حفظ مراتب نہ کنی زندی کی عالم اور جاہل میں فرق ہوگا ذہین اور غبی میں فرق ہوگا پہلے کون آیا بعد میں کون آیا اس میں فرق ہوگا وہ فرق کو تفاوت اپنی جگہ ہے لہذا بعد میں اب خلیفہ جو بنتا ہے وہ خلیفہ اس جماعت کے اندر بھی اس حیت تنظیم بھی لوگوں کی رائے سے بنتا ہے کوئی شخص بھی دوسرا اپنی ذاتی حق میں ذاتی استحقاق میں خلیفہ نہیں بن سکتا اس فرق کو ذہن میں رکھئے دعی اور خلیفہ کا فرق پھر جمہوریت یا شرائیت میں عامریت کا نظر یہاں استعمال نہیں کر رہا اصل میں عامریت تو بڑی مبہوز سی شئے ہے اور وہ ایک ایسی شئے ہے جس کو کوئی بھی پسندیرگی کے ساتھ اس کا نام نہیں لے سکتا شرائیت جمہوریت اور شرائیت میں فرق کیا ہے جمہوریت میں اختیار جمہور کے پاس ہوتا ہے شرائیت میں اختیار جمہور کے پاس نہیں ہوتا مشورہ لیا جاتا ہے اور بڑی پیاری بات کہیں مشورہ تو مانگا جائے تو دیا جاتا ہے آپ کسی سے مشورہ مانتے ہیں بھائی میرا یہ مسئلہ ذرا آپ رائے دیجئے آپ نے مشورہ مانگا کی نہیں مانگا اور المستشار و موطمنون حدیث ہیں جس سے مشورہ طلب کیا گیا اسے ایک بہت بڑی امانت کے بوجھ تلے لے آیا گیا بہت بڑی امانت ہے اس پر جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے اس وقت بڑی پیاری بات ہے بڑی ذمہ داری ہے آپ نے ایسے دے دیا بغیر غور و فکر کیے ہوئے تو آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی آپ نے اس کو لائٹ بھی لیا ہے اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ زندگی اور موت کا پسندہ المستشار و موتمنون ایک بڑی امانت کا بوجھ جس پر آ جاتا ہے جس پر مشورہ طلب کیا گیا تو اس اعتبار سے اس کو بھی ذہن میں رکھی ہے کہ کبھی دنیا میں یہ تصوری نہیں آیا نہ کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اب میں ان سے مشورہ مانگ بیٹھا ہوں تو اب ماننا تو مجھ پر لازم ہے کبھی بھی نہیں ہوتا مشورہ دینے والا اپنی ذمہ داری جیسا بھی وہ بہتر سے بہتر ادا کر سکتا ادا کر کے فارغ ہوا اب ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں تو لفظ مشورہ اپنے اندر اس پورے نظام کو رکھے ہوئے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہی جو بات کہی ہے وہ جمہوریت جو ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری وہ نیلم پری جو ہے وہ سب کے دلوں میں بسی ہوئی ہے لہٰگا وہ جمہوریت جمہوریت کا دور دورہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ مذہبی ذہن بھی اس سے مسموم ہوئے حالانکہ ہمارا لفظ جو ہے وہ شرائیت ہے اور شرائیت کے ایک لفظ کے اندر ہی سارا نظام مزمر ہے کہ مشورہ دینا کسی کا حق نہیں ہوا کرتا مشورہ مشورہ لینے والے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے تحت مشورہ طلب کرتا ہے مشورہ کبھی بھی بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا جبکہ جمہوریت میں جو فیصلہ اکثریت کا ہوا بائنڈنگ ہے اگرچہ ایک استثناء ہوتا ہے کسی جمہوریت کے نظام میں بھی یہ تیہ ہو سکتا ہے کہ صاحب فلان شخص کو صدر کو ویٹو حاصل ہے لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر کانسپٹ وہاں یہ ہے کہ جو بھی جو بیسک میمبرشپ ہے اس جمہوریت کی جو کہ حکومت کے معاملے میں ریاست کے معاملے میں تو سٹیزن جو ہے وہ بیسک میمبرشپ ہے سٹیزنشپ کسی جماعت کے ذمہ میں وہ میمبرشپ ہے رکنیت تو اختیار ان کے ہاتھ میں وہ اپنے اختیار سے چنتے ہیں اپنے امیر کو اپنے عبارہ کو اپنی شورہ کو پھر وہ لمبا چوڑا نظام بنتا ہے تو ایک تنظیم ہے جو اوپر سے نیچے کو جاتی ہے وہ دائی کی بنیاد پر ہے دائی پہلے ہے اس کے ساتھ دو جڑ گئے دس جڑ گئے پھر ایک اور رو آگئی پھر ایک اور لہر آگئی پھر ایک اور آگئے وہ ہے اوپر سے نیچے بڑھ رہی ہے اور ایک تنظیم وہی جو نیچے سے اوپر بڑھتی ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے they are equal in their status they are members of an organization اب اس میں سے وہ اوپر کی طرف دھانچہ بنے گا اس میں سے ان کو چنو وہ indirect بھی ہو سکتی ہے کچھ پہلے ہزار ہزار آدمی ہے کہ کوچھن لیں پھر جتنے وہ بن جائیں گے پھر وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو چنویں وہ جیسے کہ صدر ایوب صاحب نے وہ indirect elections اور basic democracy کا concept وہ سو طریقے ہوں گے لیکن جو قدر مشترک ہوگی وہ کیا ہے یہ نیچے سے اوپر وہ اوپر سے نیچے اسی کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ بیعت اور دستور کا ہے یہ درحقیقت اس کو جان لیجئے یہ صرف ایک لفظی نظام ہے آپ بیعت کا لفظ استعمال نہ کیجئے بلکہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور یہ شخص جو بھی رائے دے گا اس پر ہم عمل کریں گے ہم رائے ضرور دیں گے counting of votes کے اوپر ہم اس رات نہیں کریں گے اس ویٹو دیتے ہیں یہ سب کچھ اپنے دستور میں لکھ دیتے ہیں آپ تو بھی تو یہ بیعت کا نظام تو آگیا چاہے لفظ بیعت نہیں آیا سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو اصل میں نظام کو سمجھئے بعض لوگوں نے ہمارے کچھ ناقدین بھی ہیں اختلاف کرنے والے بھی ہیں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں اس دون میں وہ اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں سوال نظام کا ہے ایک نظام یہ ہے کہ نہیں سنا آپ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تیکھی اللہ جو بھی ہم امیر کہو اسے یا صدر کہو یا جو بھی کہو وہ پابند ہے اکثریت کی رائے کا وہ اکثریت کبھی اجتماع عام میں ہو سکتی ہے تمام ارکان جمع ہو تو وہاں اکثریت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہر وقت تمام ارکان نہیں ہو سکتے ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے وہ ایک شورہ یا منیجنگ کمیٹی ہے یہ بنا دیا جائے گا ادارہ اس کی اکثریت ہوگی اصول یہ ہے کہ وہاں فیصلے اکثریت سے ہوگا اگر آپ تیہ کر دیں نہیں سب یہ اصول نہیں مثلا اب آپ یہ سمجھئے کہ یہ انجمن خدام القرآن جو ہے یہ بھی تو حقیقت میں بیعت پر چل رہی ہے اس لیے کہ اس میں تیہ صدر مؤسس کے ہاتھ میں بیٹو ہے تو فرق کیا رہ گیا پہلے دن میں نے اس کو قائم کیا اپنا ذہن پورا کھول کر رکھ دیا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ آج پڑھ بھی لیں گے آپ چیزیں کہ اسی وقت ذہن بالکل واضح تھا مجھ پر اللہ کا یہ بڑا کرم ہوا ہے کہ میں نے کچھی عمر میں کام شروع نہیں کیا میں نے یہ جائزہ لیا ہے جن لوگوں نے کچھی عمر میں کام شروع کیا ہے وہ بہت جلد حادثوں سے دو چار ہو گئے مہنم ابوالکلاب آزاد آغاز کر بیٹھے ہیں جبکہ چوبیس برس کی عمر تھی کل اٹھارہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے انیس سو بارہ میں والحلال نکالا انیس سو تیرہ میں پچیس برس کی عمر میں حضب اللہ قائم کر لی اور بیعت لی شخصیت بڑی زبردست تھی ذہانت فتانت جینئس تو لوگ بڑے بڑے ان کے پاس آگئے لیکن یہ عمر کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبَّ عَرْبِ عَرْبَعِينَيَا نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِيَا نَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَى وَعَلَى وَعَلِدَيَّا تو بہت بڑی بات ہے یہ قرآن مجید میں یوں ہی کوئی لفظ نہیں آتا حَتَّى اِذَا بَلَغَ شُدَّهُ کہنا کافی تھا وَبَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَةً کیوں آیا ہے؟ اشارہ کر دیا گیا کہ نفسیاتی پختگی کی عمر وہ عام لوگوں کے بانے دل میں سے کوئی بھی نہیں تھا نا حضرت عیسیٰ نا حضرت عیسیٰ نا حضرت عیسیٰ یا یا تو ایکسیپشنز پروف دیرون تو مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے بہتر میں انجمن قائم کیے میں نے جب میں پورے چالیس برس سے بھی اوپر ہو چکا تھا کمری اعتبار سے اس لئے میں جو کہا کرتا ہوں میرا ذہن اس وقت پختہ ہو چکا تھا میری سوچ جو ہے مچیور ہو چکی تھی یہی وجہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے کہیں کوئی پشتاوہ نہیں ہوا کہ میں اس وقت یہ لیکھ بیٹھا اس وقت یہ کر دیا شاس تو کہیں نہ کہیں معاملہ ہو گئی کسی ایک وقت کی ریڈنگ جو ہے مستقبل کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صورتحار کچھ مختلف زائد ہو جائے لیکن جہاں تک صغرہ کمرہ بیرے فکر اور سوچ کا ہے وہ الحمدللہ پورا مچے ہوتا ہے اور تنظیم تو قام ہوئی تو میں فورٹی تھری کا تھا بلکہ یوں سمجھ یہ فورٹی فورٹی فائی قبری حساب سے میں سمار کریں تو یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اس کا اس کے بڑے احسانات میں سے جلدبازی نہیں کی لہٰذا جب انجمل قائم کی اسی وقت کھول کر لکھ دیا یہ میرا ذہن ہے میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں جسے آنا ہے پانچ ہزار روپے دینے ہیں وہ یہ دیکھ کر دے لیکن ہے وہ دستور تو دستوریت اور بیعت کو ایک دوسرے کی زندہ سمجھیں اصل میں زند کیا ہے مخالف جو چیزیں ہیں متضاد وہ در حقیقت دستور اور بیعت نہیں ہے بیعت کو بھی دستور کی شکل دی جا سکتی اور ہم دے ہی چکے ہیں تقریبا فیصلے ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے فیصلوں کے اعتبار سے اس کو وہ شکل دی ہے اور وہ دستور اگرچہ ایک یقجہ ہو کر مرتب ہونا باقی ہے میرے ذمہ جو بہت سے قرض ہیں میرے قلم پر جو قرض ہیں میرے ذہن پر اللہ کے فضل سے کوئی قرض نہیں ہے قلم پر بہت سے قرض ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ قرض ہے اب مجھے ادا کرنے کی جلدی توفیق دے تو اب ایک کمپریہنسیف دستور اس کا مرتب کرنا ہے تو دستور کوئی شئے نہیں ہے غلط اصل شئے نظام ہے در حقیقت کے جو آپ اختیار کر رہے ہیں آیا وہ جمہوری ہے یا شورائی ہے ایک ایسی جماعت بھی ہو جو بیعت پر ہو اس کا دستور بھی ہو وہی بیعت کے تقاضے دستور میں کتابی شئے کر میں لکھے ہوگے تاکہ جو بھی آئے اس کے سنج میں آ جائے بات باران اس وقت میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ان مسائل پر بڑے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے اور یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم ایک دفعہ ہم نے تیہ کر لیا تو ہو گئے یہ ہم نے تیہ کیا اس پر بحث و نظام نہیں ہوگی بیعت کا نظام اب اختیار کر چکے ہیں لیکن ہمارے اس پر اتمینان جیسے حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا کہ ربِ اردی کیفت تحجیل موتا اللہ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِن تو ہاتھ جوڑ دیئے بَلَا وَلَا كِلَّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یقین ہے ایمان ہے لیکن ذرا دل کا اتمینان مجھے مزید درکار ہے تو اس کے لئے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ رفقہ کے ذہن اور کھلیں اور واضح ہوں یہ نہ ہو کہ مجبوراً سمجھ رہے ہوں کہ اب لیکن ذرا اب اختیار کیا ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ علا وجہ البصیرت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے اچھا اب یہ کہ اس مسئلے میں مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ کس طرح جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں بہت پیارا شیر ہے آدمی کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے غم کی اور مایوسی کی اور رنج اور اندوہ کی اور دل شکستگی کی اس سے زیادہ بہتر تعبیر کیا ہوگی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں یا یہ نامرادی نہ کہیے ناؤمیدی کہہ لیجے اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں تو اب ہم کہاں سے مثال لائیں میری دقت یہ نہیں ہے کہ میں نے مثال لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت جماعت تو آئیڈیل ہمارے لئے وہ ہے اب اس میں گھڑ بڑ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو رسول تھے گویا تو لی رسول ہونا چاہتے ہو لیکن یہ کہ اور کہاں جائیں ہم آئیڈیل تو ہمارا وہی ہے نظم جماعت بھی وہی سے لینا پڑے گا وہ شیر میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے اس موضوع پر کہ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا پھر وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کہاں سے لیں بارال اس کو چھوڑیے تو اس وقت جو کنٹمپریری ہے ہماری سوچ کا تو مرکز و مہمر وہی ہونا چاہیے نصوص کتاب اللہ کے سنت و سیرت کے حدیث کے آثار اور اخبار کے پھر آگے تعامل امت ات قیاس و لہا جو تحریکیں اٹھیں کوئی ہم ہی تو نہیں آج طبق پڑے آسمان سے کہتے ہیں اگلے دمانے میں کوئی میر بھی تھا پچھلی صدی میں تحریکیں اٹھیں پہلے اٹھیں پہلی صدی کی تحریکیں پچھلی صدی کی تحریکیں پہلی صدی میں حضرت حسین اٹھے حضرت عبداللہ بن زبیر اٹھے نفس زکیہ اٹھے حضرت زید اٹھے رضی اللہ تعالی علم وارضاہم اجمعین پھر یہ کہ پچھلی صدی میں مہدی سلدانی اٹھے سننوسی اٹھے سب سے بڑی تحریک خود ہمارے اپنے گھر کی برعظیم پاک و ہن کی تحریک شہیدین لیکن ایک ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کانٹیمپریری ہم اثر تحریکوں اور جماعتوں میں بھی کوئی مثال ملیں اب اس کے لیے اب میں ایک ایک کر کے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذرا بات تھوڑی سی تلف بھی ہے اس میں صرف دو جماعتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جماعتیں بھی ہیں تحریکیں بھی ہیں باقی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں اس وقت ہمارے ہاں نصف درجن ہے کہ وہ کتنی بھی ہیں ان کے بارے میں ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ علماء کی ٹریڈ یونینز ہیں اپنے اپنے مسلکوں کی بنیاد پر ہیں اور ہوتا ہے ہر ایک کو حق ہے اپنے حقوق کا مسجدوں پر حملے بھی ہوتے ایک دوسرے پر اور قبضے بھی ہوتے تو اس کا بھی تحفظ ضروری ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا چونکہ اب ہمارے ہاں خطابت مسجد کی اور امامت یہ پروفیشن بن چکا ہے تو پروفیشنز کے ساتھ یہ ٹریڈ یونینزم جو ہے لازم ہے یہ تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں آگے بڑھ کر کبھی سیاست میں ہاتھ پاؤں مار لیا یا یہ کہ کبھی کسی دینی مسئلے کے اوپر کھڑے ہو گئے جیسے ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ اس سے مستثنہ معاملہ باقی تحریکیں دو ہیں ایک ہے تبلیغی جماعت کی تحریک لیکن بدقسمتی سے وہ انقلابی حدف نہیں ہے اس کا نمبر ایک اس لیے گویا کہ ہمارے لیے وہ مثال نہیں بنتی نمبر دو یہ ہے کہ اس کا اوپر کیا ڈھانچا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں اگرچہ ایک یونٹ جب ان کی بنتی ہے جسے وہ جماعت کہتے ہیں جماعت نکلی نکلی جماعت نکالو اتنی جماعتیں نکلیں اس اجتماع سے اس کا یونٹ جو وہ بناتے ہیں وہ تو اسی ہمارے ذہن کے مطابق ہے بلکل بات ایک امیر اس کی اطاعت مشورہ مانگے تو ضرور دے دو اس کو ذمہ داری سمجھو دل میں بھی دعا نہ کرو کہ ضرور تمہارا مشورہ مانا جائے ڈرتے رہو کہ کہیں میرے مشورے کی وجہ سے امیر کے فیصلے میں کوئی ٹیڑ ہو گئی تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا باقی حکم اس کا ماننا ہے وہ چالیس دن وہ امیر ہے تو ایک محدود پیمانے پر تو ان کا نظام بلکل صحیح ہے صدفیصت رسط ہے کتاب اللہ اور صلت رسول کے نصوص کے مطابق ہے دین کے بزاج کے ساتھ مطابقت رکھنے والا لیکن یہ تو ایک عارضی تشکیل ہوتی ہے چاہے وہ ایک سال کی جماعت ہو وہ بھی عارضی ہے اور وہ چلے کی ہے تب بھی اور تین دن کی ہے تب بھی اوپر کیا نظام ہے یہ مجھے معلوم نہیں اس لیے کہ جو ان کے ہاں انتخاب ہوتا ہے پھر برسل مولانا علیاء صاحب کے بعد جو ہوا وہ کیسے ہوا پھر یہ کہ ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب کے بعد پھر جو اب تیسرے ہیں یہ امیر انعام الحسن صاحب ان کا کیسے ہوا بیعت وہاں ہوتی ہے لیکن وہ بیعت ارشاد ہے صرف سب لوگ بیعت ارشاد میں مولانا انعام الحسن صاحب سے مرید نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے تو اوپر دھانچہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن چونکہ اس اعتبار سے زیادہ تحقیق و تفتیش بھی ہم نے نہیں کی کہ ان کا تو حدف ہی انقلابی نہیں ہے تو اب ہم زیادہ اس میں کیا چھانبین کریں ملک سے باہر دیکھتے ہیں تو صرف اخوان نظر آتی ہے تحریک جو تحریک ہے جس کا حدف ہوئی ہے احیائی تحریک ہے اس کے بارے میں ہم یہ معلوم ہے کہ آغاز بھی بیعت سے ہوا تھا اور اب بھی کچھ بیعت ہی کا ڈھانچہ ہے تفصیلات معلوم نہیں کیونکہ ایک برکزی نظم اب ان کا نہیں رہا ہے بہت سے گروپس کی شکل میں کام کر رہے ہیں بارال ہر گروپ کا کیا نظام ہے اس کی تفصیل ہم نے کوشش بھی کہ معلوم ہو مثلا یہ کہ بعض اخوانیوں سے میں نے امریکہ میں جو ایکٹیو ہیں پوچھنا بھی چاہا تو انہوں نے اسے کچھ اس طریقے سے چھپایا جیسے کہ کوئی بہت خفیہ چاہے ہیں تو واللہ عالم اب زیادہ تو مزید میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں اس کو اصل میں بائی پروسس اف الیمنیشن لے کر آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس نظیر کے لیے اس وقت صرف صرف اور صرف جماعت اسلام کوئی شک نہیں کہ جماعت ہے موجود ہے اس کا شہرہ ہے اس کے نظم کا اس کی ڈسپلن کا اس کے یہ ساری چیزیں اور اس نے اتنا بڑا ٹیسٹ جو ہے تنظیم کے مضبوط ہونے کا ٹیسٹ تو اس نے بہت بڑے بڑے امتحانات جو ہیں وہ پاس کیے زیاؤل اقصہ نے سب کو توڑ دیا سوائے اس کے اور کسی مذہبی جماعت کو جڑا نہیں نے لے دیا جمعیت علماء اسلام کے دو ٹکڑے کرا دیئے جمعیت اعلی حدیث کے دو ٹکڑے کرا دیئے ویسے جی ایو پی کے بھی مذاہب دو ٹکڑے نہیں ہوئے حقیقت میں تو ہو گئے اس لیے بڑے بڑے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن جماعت اسلامی میں دو ذہن تو رہے دو ٹکڑے نہیں ہوئے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارے لیے ایک ریفرنس کی چیز ہے ہمارے لیے غور و فکر کے لیے ایک مواد فراہم کرتی ہے اس لیے ہے اس کے اس ساری تاریخ کا بھی مطالعہ اور پھر یہ جو اچانک مولانا کی یہ رائے آئی مفصل اندازہ تو تھا میں نے ہمیشہ کہا کہ مولانا کا ذہن یہی تھا لیکن کسی وجہ سے بروعہ کار نہیں آ سکا لیکن کوئی تحریر مولانا کی یا کوئی تقریر ایسی موجود نہیں تھی کہ جس میں خود ان کے اپنے الفاظ میں ان کا ذہن جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے یہی وجہ جیسے ہی میرے علم میں میں نے فوراں چھاپ دیا اور میں نے چاہا کہ ہمارے تمام رفقہ پڑھیں یہ مسئلہ ہے ہمارا میں نے لکھا ہے اس کے نوٹ میں کہ یہ تو اس ہر تحریک کا مسئلہ ہے جو اس حدف کے لیے اٹھے گی اور سب کو سوچنا چاہیے اگر اس کے اندر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے روشنی ملتی ہے تو الحکمت و دعالت المومن ہوا حق و بہا ہے سو مجھے گا حکمت اور دعنائی کی بات تو مومن کی گمشدہ بتا کے معنی ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے جہاں بھی کہیں پائے اس لیے کہ مورانا موضوعی کی تقریر ہے ہم اس سے نظر انداز بھی کر دیں تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہمیں سوچنا ہے تو یہ ہے در حقیقت پورا پس منظر اب یہ کہ ہم میں جو راستہ اختیار کیا ہے اب تک اس کی تاریخ کو بھی آپ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں پہلی بات یہ کہ جماعت اسلامی سے علیدگی کے تقریباً فوراً بات ہے پہلے میں کہیں سے اٹھاون کہتا رہا ہوں اور آج میں نے جب جیکھا جائزہ لیا تو میں نے ایک جگہ سن انسٹھ لکھا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب جماعت سے ہم علیدہ ہو گئے تو اب اس فکر میں تھے سوچ میں تھے کہ کہیں سے کوئی نئی تنظیم تحریک یہاں شمال میں تو ہم نے کافی سر توڑ کر مہنتیں کر لیں بڑی بڑی شخصیتیں تھی بھاری بھر کم مولانا اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن مولانا عبدالعی مشرف مولانا عبدالجبار غازی تو پہلی تو کوشش یہیں رہی دو سال تو میں اسی سہرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا کہ کہیں ان میں سے کوئی اٹھے کھڑا لیکن پھر مایوس ہو گیا اچانک ڈاکٹر عثمانی صاحب تشریف لائے میرے پاس انہوں نے کہا کہ اب میں بھی مطبع صبح اور شام دونوں وقت اگر سر کھپاؤں گا مریضوں کے ساتھ اور تم بھی یہاں پر بیٹھ کے یہی دھندہ کرو گے تو پھر یہ آگے کام ہوگا کیسا تو کراچی آؤ ایک قومن مطبع ہو جائے گا صبح میں بیٹھوں گا تو شام فارغ ہو جائے گی میری شام کو تم بیٹھو تو صبح تمہاری فارغ ہوگی کچھ پڑھیں لکھیں سمجھیں غور کریں تو گاری کو دوبارہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا میں نے فوراں اپنے ساری بسات لپیٹھی یہ ضرور تھا کہ میں نے کہا کہ میں وہاں آکے فیصلہ کروں گا میں وہاں ایک دفعہ دیکھ لوں میں نے دیکھا جا کر ان کا مطبع جو ہے بہت کراؤڈیٹ بہت ہی پاپولر پریکٹیشنر تھے وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اب ان سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے تم آ جاؤ چاہے مجھے بلالو یہاں ان کی آفر بالکل اوپن تھی تو میں نے جب ان کا مطب دیکھا میں نے کہا میرا مطب تو ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ایڈیشنل برڈن ان کا بھی لے سکے لیکن ان کا تھا تو میں چلا گئی سب کچھ نے پیٹ لپاٹ کے اب وہاں ہمارے بائی جمیل صاحب بیسات موجود ہیں بڑی ہماری محفلے چلتی تھی اور ان میں لوگ سب سلطان صاحب بھی جمع ہوتے تھے اور لوگ بھی جمع ہوتے تھے غور و فکر ہوتا تھا ایک اور صاحب تھے وہ لکنو کے غفرالحسن صاحب بڑے ذہین بڑے تیز افتخار احمد بنخی صاحب تو ہم غور کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب دھانچہ کیا بنائیں کچھ ہمیں غلط تجربات جو ہوئے تھے جماعت میں اس کی وجہ سے سب پریشانتوں تھے کہ جماعتی دھانچہ میں کوئی غلطی ہے خرابی ہے لیکن متبادل کیا ہوئی یہ سنجھ میں نہیں آ رہا تھا تو یہ واقعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اسی فکر میں غلطہ ہو پیچا میں ایک روز رات کو کافی لیٹ عشاء کے بھی بعد پھر چلا وہاں سے کماری سے بس میں بیٹھ کر اور میں اسی فکر میں تھا کہ جب ایمپریس بارکٹ پر گاڑی روکی ہے اور جھٹکا لگا ہے اس کے روکنے کا تو ہمیں ایک دم چوکا اور میرے سامنے مسئلہ حل ہو چکا تھا اب اسے آپ القا کہیں کشف کہیں جو کہیں اللہ کی طرف سے بات آ چکی تھی جسٹ لائک ای لائٹننگ اور وہ یہ تھا کہ یہ بیعت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا یہ نیچرل ہے ہماری تاریخ کا ہے اس میں قانونیت نہیں ہے اس میں دفتریت بھی زیادہ نہیں ہوگی پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آنے سے پہلے پہلے سب نہا دھو کے آؤ سب صاف کر کے آؤ بلکہ یہ ہے کہ جو جس وقت آتا ہے آئے ہاں صفائی کے لئے کوشہ رہے جان لے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو میں نے یہ نہیں ہے کہ سب پاک صاف ہو کر تشریف لائیے آپ نتیہ یہ نکلتا ہے جب ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ سمجھا میں تو اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ چکا کامل ہو گیا اب وہی سے تنزل شروع ہو جاتا اس لیے کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں کامل ہو گیا تو اس کے بعد سے تنزل آوے ہی آوے وہ تو لازمی نتیجہ اس کا یہ احساس رہنا چاہیے کہ نہیں میرے اندر خامی ہے کمی ہے کوتاہی ہے یہ تو بہت ہی یعنی قیمتی شئے ہیں یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں جو ہے وہ بالکل کھل گئیں ایک لفظ بعد کے حوالے سے تو میں تو اس وقت سے یہ انسٹھ کی بات ہے اٹھاون کی نہیں اٹھاون کے آخر مطبع منتقل ہوا تھا یہ انسٹھ کے کسی فروری مارچ کا یہ مہینہ ہوگا تو میں تو اس وقت سے یک سو تھا لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا نہ سمجھا تھا نہ آج تک سمجھتا ہوں کہ کوئی دستوری یا جمہوری تنظیم جو ہے کوئی حرام ہے اس کو ذہن سے نکال دیا حرام دین میں وہی شئے ہوتی ہے جس کی ممانعت نس کے اندر آجائے نس قرآن کی نس حدیث کی جس کی ممانعت جو ہے وہ منسوس نہیں ہے وہ حرام نہیں مباہات میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ میں بالکل ذہناً تیار تھا میرا ذہن یہ ہے لیکن ساتھی قبول کریں گے تب یہ ذہن جو ہے وہ بروع کار آئے گا چنانچہ جب تنظیم اسلامی کے لیے پہلی کوشش ہوئی اور قرارداد پر ہم متفق ہو گئے اور پھر جو وہ سات افراد پر مستمیل ایک بورڈ بنا تھا یہ سکسٹی سیون کی بات تھے نومبر کی نومبر یا اکتوبر تو اس میں ابھی تیہ ہونا تھا کہ دھانچہ کیا بنے گا اور میں ذہناً بالکل تیار تھا کہ جو بھی یہ دھانچہ بنائے ان میں تو بہت بڑے بڑے جمہوریت پسند مولانا اسلائی صاحب تو بہت ہی زیادہ جمہوری ذہن کے آدمی اور انہیں وہ صدمہ بھی ہو چکا تھا مولانا مودودی کے ہاتھوں جو بھی ہوا تو وہ دودھ کا جلا تو اور بھی چھاچ کو بھی پھوکتا ہے تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو جمہوری ہی بنائیں گے لیکن یہ کہ میں اس کے لیے تیار تھا کہ جو بھی ہو کام تو ہو گاڑی چلے تو سیاد خیر وہ گاڑی نہیں چلی تو پھر جب ہم نے دوبارہ اس کا کیا تو اس کے لیے بھی میں نے وہ قرارداد جو ہے اس کے اوپر اپنی حیثیت کنوینر کی حیثیت معین کی تھی اور تین سال کا عرصہ معین کیا تھا کہ جو لوگ بھی جمع ہو جائے میں نے حجت قائم کی ان حضرات پر جنہوں نے کے سات سال پہلے قرارداد پر دستخط کیے تھے کہ آئیں میں امیر نہیں ہوں میں کنوینر ہوں تین سال تک اس فکر کو پہنائیں وہ جو قرارداد ہم نے کل پڑھی پھر جو لوگ جمع ہو جائیں پھر وہ بیٹھ کر تیہ کر لیں کہ کیا نظم ہوا نظم جماعت کیا ہو بدقسمت ہی یہ ہے کہ ان حضرات میں سے کوئی نہیں آیا تو دو سال ہمارے پورے وہ ہوئے تھے مارچ سن ستتر میں اس وقت تو ہمارا جلسہ اجتماع نہ ہو سکا وہ جو ہنگامہ تھا ستتر کی مومنٹ مرکزی الیکشن ہوئے تھے اس کے فوراً بعد جو ہنگامہ شروع ہوا تو ہم جولائی میں جمع ہو سکے جولائی آگست میں اور چونکہ پھر آگے کے حالات بھی بڑے غیر یقینی تھے تو ہم نے کہا اب تین سال کے بجائے دھائی سال اب ہمیں ہو گئے ہیں تو اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے چنانچہ چھے دن تک غور و فکر کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ صفحہ اکاسی نکال لی دیا اب اس کتاب کا یہ کتاب آپ سب حضرات ایک ایک حرف پڑھیں اس کا لے کر جائیں اور رفقاء تنظیم میں سے تمام نقبہ یہ احتمام کے ساتھ دیکھیں کہ ہر رفیق اس کو پڑھ لی تنظیم کیسے قائم ہوئی تھی کیا حالات تھے پھر بنیادی فیصلے کب ہوئے ہیں ان کی چیزیں جب تک معلوم نہ ہو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس تنظیم میں شامل ہوں امت کے تاریخ کیا پتہ اس تنظیم کے تاریخ پتہ نہیں یہ بہت ضروری ہے اور جلد از جلد اس کو بھی ایک میری ہدایت کہیں حکم کہیں جو چاہے سمجھ لیں استدعا سمجھ لیں لیکن یہ کہ اس کا لصب لصب تالس ہر رفیق کرے اور ساتھ لے کر جائیں یہاں سے آپ تاکہ تمام رفقاء کو دیں چھے دن کی طویل نشستوں کے بعد حسب زیل فیصلے ہوئے نمبر ایک اقامت دین شہادت علی الناس اور غلبہ اظہار دین کی سعی و جہد نفلی عبادت یا اضافی نیکیاں نہیں بلکہ اضلوِ قرآن و حدیث بنیادی فرائض میں شامل ہیں اصل میں ہم نے اس پورے کو اس طرح کیا تھا بحث و تمہیز کے بعد کہ جو حضرات اس کو فرض نہیں سمجھتے اضافی نیکی سمجھتے ہیں وہ اب علیہ گا ہو جائے چنانچہ دو حضرات جو ہے اس وقت جو شرک آتے ہیں کہ ہم تو اسے فرض نہیں سمجھتے ٹھیک ہے راستہ لعدہ ہو گیا اب وہی چھلنی میں وہی رہ گیا کہ جو اس کو فرض سمجھتے ہیں اس کی جد و جہد فرض اس کے بعد نمبر دو اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت کو جو لازم سمجھتے ہیں وہ آ جائے چنانچہ یہ بھی فیصلہ ہوا ان فرائز کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت لازم ہے نمبر دو آئندہ تنظیم اسلامی کا نظام مغرب سے درامت شدہ دستوری قانونی اور جمہوری اصولوں کی بجائے قرآن و سنت سے ماخوض اور اسلاف کی روایات کے مطابق بیعت کے اصول پر مبنی ہوگا چنانچہ تنظیم اسلامی کے دائی عمومی اس وقت تک میں دائی عمومی تھا آج کے بعد سے امیر تنظیم اسلامی ہوگئے اور تنظیم میں داخلہ ان کے ساتھ تات فی المعروف کی بیعت کا شخصی رابطہ استوار کرنے سے ہوگا یہ شخصی کا لفظ کیوں ایڈ کیا گیا ہے یہ بعد میں واضح ہوگا کہ ایک بیعت دستور کی بھی ہو سکتی ہے اصل میں اوتھ و فیلیجینز کا تعلق ہے کہ میں کس سے وفاداری کا عہد کر رہا ہوں آیا ایک شخص سے یا ایک دستور سے ایک شخصی بیعت ایک دستوری بیعت بھی ہو سکتی ہے یہ بعد میں آئے گی بات اس لیے یہاں پہ لفظ شخصی اور وہ بحثیت امیر تنظیم اسلامی اپنے فرائض امرہم شورہ بینہم اور شاورہم فی الامر فائضہ عظمت فتوکر اللہ کی قرآنی ہدایات کے مطابق ادا کریں گے تنظیم اسلامی کا عموری دستور کل عدم متصور ہوگا اس وقت تک ہم نے ایک چھوٹا سا کوئی دو چار صفے کا بنایا ہوا تھا قوائد و ضوابط اور امیر تنظیم اسلامی کو اختیار ہوگا کہ جن رفقہ سے مناسب مشورہ سمجھیں کر کے شرائط شمولیت میں ایسی لفظی ترامیم کر دیں جن سے دستوریت اور قانونیت کی بجائے ہدایات اور رہنمائی کا رنگ پیدا ہو جائے اور تنظیم میں شمولیت کے لیے احادیث سے رہنمائی لے کر بیعت کے لیے مناسب عبارت تجویز کر لیں یعنی ایک تو یہ تھا پہلے ہم نے تحقیہ ہوا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہمارے نزدیک حرام ہیں اس کو چھوڑ کر آئیں لوگ بہت سے ہمارے ساتھی اس لیے اس وقت نہیں آسکے جو بتاسیسی جلاس میں تھے کہ انکم ٹیکس کے حساب کتاب کا مسئلہ ہے چھوڑو تو آؤ لیکن اب ہم نے یہ تحقیہ اس بیعت کا نظام جب اختیار کر رہے ہیں کہ یہ ایک رہنمائی ہے اس میں ہدایت ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو چھوڑو لیکن یہ نہیں کہ پہلے وہ کرو تو آؤ بلکہ یہ کہ آدمی ارادہ کر لے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو قانونیت کی بجائے وہ ہدایات اور رہنمائی کا رنگ پیدا ہو جائے اور تنظیم میں شمولیت کے لیے احادیث سے رہنمائی لے کر بیعت کے لیے مناسب عبارت تجویز کر لے بیعت کے لیے بھی اولا ہم نے جو لفظ لیے تھے وہ اس حدیث پر مبنی تھے جو حضرت حاری سے اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ صحیح ہے ان کی نوایت نہیں ہے لیکن یہ کہ جامع ترمیزی میں بھی ہے مسنت احمد میں بھی ہے حضرت حاری سے اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشعاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آبرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ تو اس حدیث لے کر ہم نے ابائعو کا اب جماعت کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے جماعت کے لیے ہی تو یہ بیعت ہو رہی ہے ابائعو کا علی السمع والطاعت فی المعروف والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ یہ مختصر الفاظ تھے کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے ادر ادر ہوگا وہ سنوں گا مانوں گا اور سنوں گا کا مطلب کیا ہے کہ ایک نظم کے ساتھ ہی بات آدمی سنتا ہے نا اگر آپ متعلق نہیں تو سنیں گے کیسے تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ آپ نہ اجتماعات میں آئیں نہ ارکان کا اجتماع ایٹنڈ کریں نہ رفقہ تو آپ کو امیر ہر ہر کے گھر جا کر تو یہ سماع کے اندر در حقیقت وہ پیل ہوا جاتا ہے حکم سنیں گے یعنی اس نظام سے بابستہ رہیں گے جس سے کہ وہ حکم کومنیوکیٹ ہوتا ہے اور اتحاد کریں گے اور ہجرت و جہاد دونوں چیزیں تو وہی الفاظ جو اس حدیث میں آئے تھے وہ ہم نے لئے تھے لیکن اس کے بعد پھر ہم نے انپروف کیا ہے بعد میں اور پھر ہم نے اس میں وہ جو آج کل الفاظ ہیں ہمارے جو کہ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا سنت کے اعتبار سے اب یہ سب سے اوچھا درجہ ہے اس سے پھر ہم نے یہ اپنے جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ ابخص کیے لیکن ایک بات جو کل آئی تھی جب ہم نے قرارداد تاسیس کا بطالہ کیا تھا تو اس کے ذمہ میں میں نے کہا تھا بھائی یمیل صاحب سے کہ مجھے بتائیں کہ کل ہم نے جو وہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں وہ جو حدف کا معاملہ ہے چوٹی والی بات وہ اتنی واضح نہیں ہے جتنی کہ یہ نچنی دو منزلیں واضح ہوئی ہیں اس آخری منزل کے لیے صرف تذکرہ تو موجود ہے دوسرا تو اقامت کے الفاظ ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا اس کے اوپر ایمفیسس ہونا چاہیے فوکس ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے تو یہ اصل میں ہم نے تیہ کیا تھا پھر تنظیم اسلامی کے آٹھ میں سالانہ اجتماع میں اس کا احساس کر کے کہ ہماری جو یہ قرارداد تاسیس ہے اس میں کچھ کمی ہے اس پہلو سے کہ اس میں وہ ہمارا انقلابی جو کردار ہے وہ واضح نہیں ہو رہا اس کے لیے اب صفحہ سو نکال لیجئے یہ بے کے تحت جو عبارت درجہ اس کو پڑھ لیں تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی احساس اگرچہ دس سال قبل اختیار کر لی گئی تھی لیکن فی زمانہ کسی حیات اجتماعیت کے لیے اس مسنون احساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے زمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے یعنی یہ کہ پورا کا پورا وہ تصور ہم بھی ایک دم نہیں لاسکے بارحال ہم بھی اسی فضاء میں سانس لے رہے ہیں ہمیں لوگوں سے بھی آنکھیں چار کرنی ہے ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے لہٰذا وہ اتنا بڑا فیصلہ بیعت تو بیعت بھی مجھ جیسے شخص کی بیعت جو نہ کہیں فارغ تحصیل ہے نہ کسی بڑے سلسلہ تصوف کا وہ وہاں پر کوئی خلیفہ مجاز ہے اس سے بیعت تو ہمیں بھی واقعہ یہ ہے کہ فیصلہ تو ہم نے کر لیا تھا جولائی اگست ستتر میں پھر اس کا اعلان بھی ہم نے ایک دیڑ سال کیا نہیں اور اس کے بعد بھی اس کے تقاضے جو ہے پورے ہو کر نکھر کر درجہ بدرجہ ہی ہمارے سامنے آئے میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ دس سال قبل اختیار کر لی گئی تھی لیکن فی زمانہ کسی حیت اجتماعیہ کے لیے اس مسنون اساس کے بطروق العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے زمن میں تدریجی مراہل سے گزرنا پڑا ہے اس زمن میں اگرچہ ہو کر کسی باقاعدہ کتاب کی شکل میں نہیں آئے جو انشاءاللہ اب ہو جائے گا آپ دعا کریں اسی طرح اگرچہ تنظیم کی قرارداد تاثیس اور اس کی توضیحات میں بعض تاریخی اسباب کی بنا پر فریضہ اقابت دین کی اہمیت اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے نظوم کے قدر خفی اور غیر نمائع ہونے کے پیش نظر تنظیم کے آٹھ سالانہ اجتماع میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ تنظیم اسلامی مہد اصلاحی اور دعوتی نہیں بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی تاہم ابھی تک یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر سامنے نہیں آئی لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو مجوزہ نظام العمل میں سراحت کے ساتھ درج کر دیا جائے اس دمن میں میاں محمد نعیم صاحب نے اسرائے کا اظہار کیا کہ تنظیم اسلامی کے نصب العین کے طور پر رضا الہی اور نجات یخروی کے حصول کارکن بن کر رہ جائے بحث و تمہیز کے بعد تیہ پایا کہ نمبر ایک جیسا کہ پانچ سال قبل تیہ کیا گیا تھا تنظیم اسلامی کی قرارداد تحسیس ماں توضیحات اور شرائط شمولیت پر مستقل مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی اور دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تربیتی لٹریچر کا اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے گا نمبر دو پانچ سال قبل کے اس فیصلے کی توسیق بھی کی جاتی ہے کہ تنظیم کو انقلابی خطوط پر چلایا جائے گا چنانچہ مجوضہ نظام العمل کی پہلی دفعہ یہ ہوگی تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد قرآن و سنت کی اسطلاح میں اقامت دین اور علاء کلمت اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ اور عام فہم الفاظ میں حکومت الہیہ کے قیام یا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لئے منظم جد و جہد کرنا ہے یہ ہے ہمارا فیصلہ جو سن بیاسی میں ہم کر پیار کر چکے تھے جو متفق علیہ حدیث کی ہے اس کے لئے تیہ کر دیا گیا کہ یہی الفاظ آئندہ بھی رہیں گے اب ہمیں جو متعلق کرنی ہے چیزیں وہ نوٹ کر لیجئے ایک تو مارچ سن نواسی کے پرچے میں صفحہ جارہ سے صفحہ انیس تک اور اس کے بعد صفحہ اکتر بہتر یہ جو مضمون ہے اس کے کچھ حصے پڑھیں گے پورے پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا اور دوسرے نقز غزل کا باب صغم یہ مساق جنوری سن نوے صفحہ ستاون سے صفحہ انتر تک اور اس کے بعد پھر مجھے اسے کنکلوڈ کرنا ہے مولانا مودودی کی اس تقریر کے پس منظر میں اس پر جیسا کہ میں نے اس کے انٹرڈکٹری نوٹ میں لکھا ہے مجھے اس پر مفصل اپنی رائے تو لکھنی ہے اور نقز غزل کا جو دوسرا شمار یہ آئے گا اس میں وہ چیز آ جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس اجتماع کا یہ حق ہے کہ اس موضوع پر میں اپنے خیالات آپ حضرات کے سامنے براہ راست اسی جو ہمارا ریفریشر کورس ہے اس کے دوران رکھ دوں لہذا اب ہمیں ضرورت ہے وقت کی ایک تو یہ ہے کہ آج پھر اثر اور مغرب کے درمیان کی نشست بھی ہماری ہوگی پھر مغرب سے عشاء اللہ نے چاہت اور مغرب سے عشاء میں مکمل کر لیں گے ورنہ ضرور ہوئی تو پھر عشاء کے بعد والے نشست بھی کچھ آپ کے سوالات کے جواب بھی مجھے دینے ہے اور کچھ یہ متعلیٰ بھی سوالات بسم اللہ اولہ وآخرہ ہم نے صبح کے سیشن میں وہ عبارت تو پڑھ لی تھی کہ جوسن اٹھاسی کی بارچ کی ہماری ایک مجلس مشاورت میں جو اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم اگرچہ کافی عرصہ ہوا کہ ہم نے بیعت کے نظام کو اصولاً اختیار کر لیا ہے لیکن اب اس سے عملاً زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اسے کے زمن میں ایک نظام مشاورت کا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ تنظیم اسلامی میں مشاورت کس کس لیول پر ہے اور کس نہج سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی متعلق اسی چونکہ شورہ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ اس کتاب میں موجود ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں یہ صفحہ ایک سو دو سو بحث شروع ہوتی ہے کہ مشاورت نظام کے بارے میں کئی نشستوں پر محیط طویل بحث ہوئی اس کے بعد یہ کہ مختلف حضرات کی آراء کا تذکرہ کر کے اب صفحہ ایک سو تین کے وسط میں دیکھئے اس بحث و تمہیز کے بعد حسب زیل فیصلے کیے گئے یہ ہے اب ہمارا نظام مشاورت نمبر ایک تنظیم اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے عملی پیش قدمی کے لیے ضروری فیصلے عمیر تنظیم قریبی رفقہ اور ذمہ دار حضرات کے مشورے سے کرتے رہیں گے اور اس مشاورت میں وہ حسب ضرورت عمراء حلقہ اہم تنظیموں کے عمراء اور مشورہ طلب مسئلے کی مناسبت سے دیگر سائب الرائے رفقہ کو طلب کر سکے اس میں کوئی قانونیت نہیں ہے یہ مجلس مشاورت نہیں ہے یہ دی ٹو دی مشورہ ہے جس میں جو حضرات بھی مرکز کے اندر موجود ہیں اسحاب الرائے جن کو بہرحال ذمہ دار بنایا گیا ہے مختلف شعبوں کا ان کا ایک مسلسل رابطہ مسلسل آپس میں گفتگو مبادلہ خیال اور مختلف ایشوز جو پیدا ہوتے رہتے ہیں ان پر گفتگو ان کے مختلف پیلوں پر جس حد تک بھی ممکن ہو نظر ڈال کر اور اس کے بارے میں ایک کنسنسس آپس میں ایک اتفاق رائے کو ایمول کرنے کی کوشش یہ تو ایک پیہم مشاورت ہے یا روح شورا ہے اس کے اعتبار سے ہمارے ہاں اصل شہر نمبر دو ایک معین مجلس شورا مرکز کے مختلف شعبوں کے ذمہ دار حضرات اور عمراء حلقہ کے علاوہ یعنی وہ تو اس میں آئی گئے جو اوپر تھے نمبر ایک میں ان کے علاوہ رفقاء تنظیم کے نمائندگی کا پہلو بھی شامل ہو گیا اس کے لئے یہ ہے کہ پیمانے اس کے لئے مقرر ہوتے رہیں گے فرض کی جب ہماری تعداد ابھی منتظم رفقاء کی فرض کی جب پانچ سو بنتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان میں سے کوشش کریں گے کہ 25 25 میں سے ایک نمائندہ تو یہ کہ 30 35 کے لگ بک کی ایک بوٹی بہت کافی ہے اگر یہ ہزار ہو جاتے تو پھر پچاس میں سے ایک لیں گے دو ہزار ہو جاتے تو پھر شاید سو میں سے ایک لینا پڑے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک حساب کتاب رہے گا نمائندگی کا اور اس کا جو اجلاس ہے وہ ایک معین وقفے کے بعد ہونا ضروری ہوگا اصل میں اس کی حیثیت ایک طرح کے نگران ادارے کی ہوگی بستن تین تین مہینے کے بعد ہم آج کل اس کا اجلاس ملقد کرتے ہیں تو اس عرصے میں کوئی بات ہوئی ہے کسی چیز کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے کسی معاملے پہ تنقید کرنی ہے اختلاف رائے کا اظہار ہے یا یہ کہ اس عرصے میں جو کوئی اہم معاملات آگئے ہو ان کے بارے میں نظر ثانی کی ضرورت ہو غور وفکر ہو یہ تمام کام جو ہے وہ اس سہماحی اجلاس جو ہوگا اس مجلس مشاورت کا جس کا بڑا حصہ جو ہے وہ منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوگا وہ یہ کام کرے گی جس میں اہم امور پر مشورہ ہوگا جس کے زمن میں بحث و تمہیز کا پورا بوقع دیا جائے گا مزید برعہ تنقید اور محاسبے کی بھی کھلی آزادی ہوگی اس مجلس کے لیے انتخاب میں صرف وہی رفقہ تنظیم رائے دے سکیں گے جو خود نظم کے بلفیل پابند ہو وہ جو ہم نے اب ایک درجہ بندی کی ہے یہ نہیں کہ بس بیعت کر کے تو وہ گھر میں جا کے سو گئے اور ہڑھ بڑھا کر اٹھے سالنہ اجتماع میں آگئے اور تقریر شروع وہی لوگ رائے دیں گے کہ جو خود نظم کے پابند ہو مبتدی رفقہ اس کے بعد منتظم رفقہ جو اس حد تک آ چکے ہوں گے وہی رائے دیں گے وہی منتخب ہوں گے نمبر تین تنظیم کے جملہ وابستگان کی آراز سے مستفید ہونے کی خاطر ہر سال ایک اجتماع منقید کیا جائے گا جس میں جملہ ہمیں مستفید ہونا ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو ہم جیسے تنظیم کے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں باہمی مشورہ جو مرکس میں لوگ موجود ہیں ایک فطری قسم کی مشاورت سے لیکن ہم بھی کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے ہیں ہم سب مل کر بھی کوئی مل کر بھی امام معصوم نہیں بن سکتے وہ ایک تو اپنی جگہ پر کہاں سے امام معصوم آئے گا تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے تمام رفقہ جو تنظیم میں شامل ہیں ان کی آراز سے ہم مستفید ہوں اس کو انگریزی کے ایک اسطلاح میں فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب ہمارے احکام جا رہے ہیں تنظیم کے سرکولر جا رہے ہیں یہ کرو اس طرح کرو اس کا کچھ فیڈ بیک بھی ہمیں ملنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی کیا سوچ رہے ہیں ان کی کیا رائے ہیں اب اس میں کوئی پابند نہیں ہر رفیق وہ آئے اور گفتگو کرے اور یہ ایک اجتماع ہوگا سال میں تین دن چار دن پانچ دن اس میں جملہ رفقہ تنظیم کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہوگی اس اجتماع میں امیر تنظیم اور مرکز کے ذمہ دار رفقہ صرف بحیثیت سامے شریک ہوں گے یہ وہ انداز ہوگا جیسے کہ میں نے محاضرات قرآنی کیے تھے تو علماء اکرام کو بلالیا تھا میں یہاں سامے کی حیثیت سے تھا مجھے تو سننا آئے اور جو مرکز کے رفقہ ہیں وہ جو اولین مشاورت کی جو باڈی بنتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے کیونکہ تنظیم کا نظم تو انہی کے رائے سے چل رہا ہے انہی کے مشورے سے تو وہ بھی وہاں پر صرف سامے کی حیثیت سے اور اس کا اصل مقصد رفقہ کی آراز سے استفادہ ہوگا لہذا اس میں کوئی بحث و تمہیز رد و قضہ نہ مناسب ہوگی نہ ممکن یہ اجتماع کم از کم چار ایام پر محیط ہوگا مزید برآن اس میں برکزی مجلس شورہ کے مشورے سے ایسے حضرات کو بھی اظہار رائے اور حق نصیحت ادا کرنا کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا جو بالفعل تو تنظیم میں شامل نہ ہو لیکن تنظیم کے مقاصد سے فل دملہ اتفاق رکھتے ہو اور تنظیم کے ساتھ بالفعل ہمدردی کا تعلق رکھتے ہو ایسے حضرات بھی علماء میں سے ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں اور کوئی مذرگ ہوں جو تنظیم میں باقاعدہ شامل نہ ہو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ ہے اور وہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آئے ہمیں مشورہ دیں اس نوع کے اجتماعات کا انعقاد تنظیم کی توسی کی مناسبت تو پھر یہ کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہلقے جات کی ستے پر بھی ایسے اجتماع ملقید کیے جائیں اور ہر ہلقے میں ہر سال میں ایک اجتماع ایسا ہو جائے گا اس لیے کہ فلسفہ یہی ہے کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں رائے معلوم ہو مشورہ ہم تک پہنچے لوگوں کی آراز سے ہم مستفید ہوں چلانا ہمیں ہے اور جو لوگ بھی یہاں پر مرکز کے شعبوں کے ذمہ دار ہیں یا یہاں پر ایک مرکز ٹیم جو ہم ایوال پرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہماری کوشش ہے جو نمائع ہمارے ساتھی ہیں جس طرح بھی ہو پری مچور ریٹائرمنٹ لے کے آ جائے اب بٹر صاحب انشاءاللہ یکم تاریخ سے پری مچور ریٹائرمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے میجر رفت محمد صاحب آرمی سے ریٹائرمنٹ لے کے آ گئے ہیں آ چکے ہیں انہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے جب تک اہم اور سکتے آپ اشتہار دیجئے اور سو آدمی کر رکھ لیجئے لیکن ان کا وہ مقام تو نہیں ہوتا تنظیم کے بھی بالکل نووارد لوگ ہیں انہیں فرض کیجئے وہ یہ قربانی دیں بھی تو انہیں تو ابھی تربیت کے مراحل میں سے گوشت